ہیلو فرنس میں آج آپ کو ایسی کہانی بتاؤں گا جو بلکل سچ ہے یہ ایک بیٹے اور ماں کی کہانی ہے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ جو اپنی ماں سے پیار نہیں کرتے وہ بیٹے نہیں ہوتے ہیں تو یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا جس کا نام سمیر تھا اس کے ڈیٹ نہیں تھے وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا وہ اپنی ماں کو ہی سب کچھ مانگتا تھا اس کی ماں بھی اس سے بہت پیار کرتی تھی بہت گیر کرتی تھی پر اس کی ڈیٹ کے دیت کے بعد اس کی ماں بیمار رہنے لگی سمیر کو بہت چمتہ ہوتی تھی اپنی ماں کی اس لوگ ہر ڈاکٹر کے پاس ان کو لے کر ہر دن جاتا تھا لوگ جہاں بھی کہتے تھے وہ انہیں وہاں لے کر جاتا تھا ہر ہسپیٹل میں دکھاتا تھا پر کچھ بھی نہ ہوا ان کو تھوڑی سی بھی آرام ملتی تھی تو سیم کو بہت خوشی ملتی تھی کہ اس کی ماں اب ٹھیک ہو رہی ہیں وہ ہمیشہ سیم سے یہی کہتے تھی اگر میں کبھی صحیح نہیں ہوئی اور مجھے کچھ ہو گیا تو تیرا کیا ہوگا میری سوا تیرا کوئی ہے بھی نہیں تجھے کون سوالے گا سیم کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس کی ماں کو کچھ ہوگا اس لئے وہ کہہ دیتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا جب تک میں ہوں پر اچانک ایک دن اس کی ماں کی طیبیت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور وہ تڑپ رہی ہوتی ہیں دھرد سے پر ہسپیٹل لے جانے لائق نہیں ہوتی تو سیم سوچتا ہے اب کیا کروں کیسے لے جاؤں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر کو گھر پہ ہی بلاتا ہے ڈاکٹر آتے ہیں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں اور وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے بس میں نہیں انہیں ہسپیٹل لے جاؤ سیم کچھ بھی نہیں سوچ پاتا کہ اب کیا کروں وہ ہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ریکویسٹ کرتا ہے گھر چلنے کو پر اس کی ماں کے لئے کوئی بھی راجی نہیں ہوتا اس کی ماں کو ایسائٹس کے پرابلم ہوتی ہے جو کی ہر ڈاکٹر نہیں دیکھ سکتا اس لئے سب ہی منع کر دیتے تھے سیم نائوس ہو جاتا ہے اور گھر آکا اپنی مام کو دیکھ کر بہت روتا ہے اس کی ماں کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہ اٹھتا نہیں پاتی بس روتی رہتی ہے کہ مجھے بچالو مجھے بچالو سیم کے پاس جو پیسے تھے اور اس کی ماں کے پاس جو پیسے تھے وہ سب دوائیوں میں کھر چھو چکے تھے پھر بھی سیم نے ڈیسائٹ کیا کہ مارننگ ہوتے ہی سب سے پہلے وہ ہسپیٹل لے کر جائے گا اپنی ماں کو سیم اسی رات ایک ہسپیٹل میں بات بھی کرتا ہے تو اس ہسپیٹل کا ریسیپسنسٹ نے کہا کہ آج ڈاکٹر نہیں ہے آپ کل مارننگ میں آئیے اپنی ماں کو لے کر ابھی رات میں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کافی رات بھی ہو چکی تھی سیم نے بھی سوچا جب آج کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو گھری سہی ہے مارننگ میں ہی ماں کو لے کر جاؤں وہ ہسپیٹل صرف ایک ہی رات کی دو بات ہے سیم ماں کے پاس بیٹھا تھا کچھ لینے جانے کے لئے اٹھا تو ماں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا بیٹے میرے پاس ہی رہو کہیں نہ جاؤں یہ ہی رہو سیم نے پھر ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا ہر کام کیا انہیں کھانا کھلایا پانی پھلایا درچ سیٹ چینج کی ہر کچھ کیا پر ہاتھ نہیں چھوڑا گرمی کا موسم تھا رات ہو چکی تھی اچانک سے لائٹ بھی چلی گئی سیم رات بھر ان کے پاس بیٹھ کر ان کو ہوا کرتا رہا کہ گرمی نہ لگے سیم کو صرف مارننگ ہونے کا بیٹ تھا پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ مارننگ میں کیا ہونے والا ہے وہ بس بیٹھے بیٹھے اپنی ماں کو دیکھتا رہا اور پانچ بجے صبح اسے نیند آگئی اچانک وہ سو گیا پتہ نہیں کیسے سیم کی آنکھ چھ بجے کھلی اور اس نے مام کو دیکھا مام کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اسے لگا مام جگ رہی ہے اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے پھر آپ ٹھیک ہو جاؤگی سرن اس نے فیل کیا کہ ماں کوئی رسپانس نہیں دے رہی ہیں سیم نے مام کو ہڑایا اور پوچھا کیا ہوا ماں کچھ بھول کیوں نہیں رہی اور وہ بولتی کیسے اس کی ماں اس کو چھوڑ پر جا چکی تھی اسے کچھ دیر تک یقین ہی نے ہوا اس کے گھر میں سب کو پتہ چلا سب رو رہے تھے پھر سیم ماں کے سینے میں سر رکھ کر اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لٹا ہوا تھا اور یہی پوچھ رہا تھا کچھ بول کیوں نہیں رہی کافی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھا اور دوسرے رو میں جا کر بہت رویا اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے اس سے تو یقین ہی نہیں ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیسے ہو گیا اس کی پوری دنیا جیسے ختم ہی ہو گئی تھی اسے بہت افسوس تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا کہ وہ اپنی ماں کو بچا نہیں سکا جس نے اسے زندگی دی اس کی زندگی نہیں بچا سکا آج بھی اپنی ماں کے لئے ڈیلی روتا ہے اور کہتا ہے ماں بسا جاؤں گائس وہ لڑکا کوئی اور نہیں میں ہی ہوں میرا ہی نام سمیر ہے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی ریسپیکٹ کریں اور جتنے بھی لوگ آپ سے جڑے ہیں آپ کو پیار کرتے ہیں ان سب کو امپورٹنس دیں ان سب کا خیال رکھیں کیونکہ جب وہ انسان آپ کی لائپ میں نہیں ہوتا ہے تب بھی اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے تو خوش رہیں کھل مل کر رہیں ایک ساتھ رہیں جائے 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 موسیقی